بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دائی حلیمہ کا واقعہ حضرت حلیمہ سادیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکتیں ہی برکتیں نظر آ رہی تھی محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور فیلہ ہوا تھا حلیمہ سادیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچیں تو شام کا اندھیرہ ہو چکا تھا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی فیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چند ہوئی رات کا چاند ہو جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی اندھیرہ بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی میں پریشان ہو کر اسے تلاش کر رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بلکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعادیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعادیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتیں اور انہیں بولنا سکھاتیں ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتیں ان کے گھر ان کے سر میں تیل لگاتیں اور املی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتیں ان دنوں قبیلہ بنو سعاد میں بہت زیادہ غریبی تھی یہاں تک کی زمینوں پر گھاس تک نہیں ہوتی تھی اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرانے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور پھر ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا لیکن حلیمہ سعادیہ سب سے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتیں تو شام کو پیڑ بھر کر واپس لوڑتی محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواؤں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرائے کرو جہاں حلیمہ سعادیہ کی بکریاں چرتی ہیں محلے والوں کے چرواؤں یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعادیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعادیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی ہیں اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکھی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا حلیمہ سعادیہ ہر روز اپنے گھر میں برکتیں ہی برکتیں دیکھتیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کی دو سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے حلیمہ سعادیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دو سال کا وعدہ کر کے لائی تھی دو سال گزر چکے تھے اب حلیمہ سعادیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی حلیمہ سعادیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں اس لئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگیں کہ اے آمینہ وعدہ کے مطابق تو دو سال تو گزر چکے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماریاں فائلی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے اس لئے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لئے میرا بچہ میرے پاس رہنے دیں حلیمہ سادیہ نے بہت زیادہ زد کی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو حلیمہ سادیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئیں ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے حلیمہ سادیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تب ہی مہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیجی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت کور سے دیکھنے لگے حلیمہ سادیہ گھبرا گئی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے اور پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سادیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال رنگ کے دورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہیں حلیمہ سادیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا حلیمہ سادیہ ان کی یہ باتیں سن گئیں اور بہت گھبرا گئیں تب ہی ان یہودیوں نے حلیمہ سادیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے حلیمہ سادیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چار بائی پر لیٹے ہیں یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے حلیمہ سادیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سادیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سادیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بی بی اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال دورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی حلیمہ سادیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں تو انہی عیسائیوں نے کہا کہ اے بی بی یہ لڑکا ہمیں دے دو ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے یہ سن کر حلیمہ سادیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئیں یہ میلہ اکاج نامی ایک بستی میں لگا کرتا تھا اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ ہر طرف چہل پہل رہتی تھی حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچی کی تب ہی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے چیکتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے سمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا حلیمہ سادیہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو بھیڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھک گئیں لوگوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تلاش کیا لیکن اللہ کی مدد کی وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکیں حضرت حلیمہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ان کا گزر جل حجاج پستی سے ہوا یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر ان کی قسمت بتاتا تھا جب حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو اس جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہارے باپ دادا کی نشانیاں ختم کر دے گا یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار دے لیکن اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اسی پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سادیا بہت زیادہ گھبرا گئی اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شہر کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے تم جیتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کر آؤ اس بات کو کئی دن گزر گئے ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سادیا سے پوچھا کہ اے امی جان یہ دن بھر مجھے اپنا بھائی عبداللہ اور اپنی بہن شیمہ نظر نہیں آتی وہ دونوں دن میں کہاں چلے جاتے ہیں تو حلیمہ سادیا نے بتایا کہ بیٹا وہ دونوں دن میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان کل سے میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا اور پھر اگلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے تین دنوں بعد دوپہر کے وقت اچانک حضرت شیمہ اور ان کے بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حلیمہ سادیا کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے امی جان ہمارے مکی بھائی کو دو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ فار دیا ہے اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے ہیں یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور اپنے شہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگیں جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کاپ رہے ہیں حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا حلیمہ سادیا نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگیں کہ اے میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا تم پریشان کیوں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اے امہ جان میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک دو آدمی آئے انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہی وہ لڑکا ہے تو دوسرے نے کہا کہ ہاں یہی وہ لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ فار کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے فینک دیا پھر میرے سینے کو کسی چیز سے سل دیا امہ جان مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا یہ شک کے صدر کا واقعہ ہے یہ اللہ نے حضرت جبریل و میکائل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر وہاوی ہوتا ہے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے پاکیزہ بنا دیا گیا یہ سن کر حلیمہ سادیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچیں شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ اب تم دیر نہ کرو بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو مجھے در ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے حضرت حلیمہ سادیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دیں دو دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچیں لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں گائب ہو گئے وہ بہت پریشان ہو گئی شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی لیکن کچھ بتا نہیں لگ رہا تھا آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں کہ اے عبد المطلب میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتا نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں گائب ہو گئے میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ بتا نہ چلا یہ سن کر عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے جلدی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لے لگے حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاب پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانا وہ جہاں بھی ہوں اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجئے اتنی دیر میں ورقہ بن نوپل اور ایک دوسرے آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب یہ آپ کا بیٹا ہے کہ اے عبد المطلب یہ آپ کا بیٹا ہے ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کے تواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا حضرت آمینہ نے حلیمہ سادیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لائی ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا زد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی حلیمہ سادیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ ہمارا آپ کا وعدہ دو سال کا ہوا تھا کہ میں دو سال اس بچے کو اپنے ہاتھ دودھ پلاؤں گی اب دو سال گزر چکے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں حضرت آمینہ سمجھ گئی کی بات کچھ اور ہے اس لئے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ سہی سہی بتاؤ کی اصل معاملہ کیا ہے جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سادیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر آپ کے سینے وہ دو لوگوں نے کیسے فڑا تھا حلیمہ سادیہ یہ ساری باتیں جب بتا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ ایسا ہرگز نہ ہوگا جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے موجزیں بتلائیں اور فرمایا کہ اے حلیمہ اب تم جا سکتی ہو میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے دائی حلیمہ واپس چلی گئیں اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے باران اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم